ہیلو گائز ٹوڈے وی آر بیک وی دو ونی پرڈکشن ویڈیو تو گائز آج ہم اس میں بات کرنے والے ہیں سیون سپٹیمبر ٹو تھاؤسن نائنٹی آئیس اگزام کے بارے میں زی اگزام بھی گائز ایکیڈیمک پلس جنرل ٹریننگ دونوں کا یہ ہے تو جو بھی آپ کو ٹوپک بتانے والا ہوں اس میں انہیں دونوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے اگزام آتا ہے کیسے آپ کو سلیوشن کرنے ہیں اور کیسے آپ اس کا اچھا سکو رہ سکتے ہیں دوسری بات ہے ریڈنگ میں بتایا ہے کہ سکس بینڈ گرانٹر تو آپ کو اسی ٹرکس بتاؤں گا ریڈنگ میں آپ کیسے کرنا ہے کہ آپ ایزلی سکس بینڈ ریڈنگ میں لے جائے گی گائز کیونکہ بہت سے بچوں نے کینیڈا کے لیے اپلائے کرنا ہوتا ہے بٹ وہ جو ڈیو ٹو ایس ڈی ایس رولز کے کارلنوں نے سکس ایس کی ضرورت پڑتے گائز بٹ ریڈنگ میں بہت سے شروٹس کا 5.5 سکور آجتا ہے تو آج ہم اس طرح بھی زیادہ بات کریں گے تو چلیے بات کرتے ہیں 7 سپٹیمبر 2090 آئلز اگزام کے بارے میں گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے سمجھنی ہے اچھے سی اگزام کو کرنا ہے آپ نے اچھا سکور لینا ہے تو پلیج اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گا تاک کہ آپ کو کچھ سمجھے میں آ جائے کہ کیا چیز کیسے آنے والی ہے اور ہم اس کا کیسا کرنا ہے کہ تاکہ آپ اچھا سکور لے سکیں گائز اپنے اس اگزام میں اوکے گائز تو مجھے اس ویڈیو کو بنانے بہت مہنت کرنے پڑی ہے سب کچھ پہلے ڈھونڈ رہا پڑا ہے بہت سے ایزامینر سے پوچھنا ہی پڑا ہے ایک زیادہ بات بھی کرنے پڑی ہے تو پلیج آپ اس ویڈیو کو لائک جور کیجئے گا کیونکہ مجھے بڑا موٹیویٹ بلتا ہے اپنی جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہو تو ہمارا ٹارگٹ ہے گائز اب کے بار 500 لائکس کا تو پلیج آپ اسے پورا کر دینا وہ یقین ہے کہ آپ یہ پورا کرید ہوگے چلیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لسننگ میڈیوڑ کے بارے میں گائز تو شورنٹس اگر ہم بات کریں لسننگ کی تو شورنٹس جب بھی ایک اکڈیمیک اور جنرل کا ایکزام اکٹھا ہوتا ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ لسننگ تو ایزی ہی آتی ہے یہ تو میری گارانٹی ہی آمارسک پڑا کیسے بھی کاغش پر لکھوال ہو یہ بات تو لسننگ تو ہمیشہ گائز ایزی ہی آتی ہے بٹ گائز ہمیں اس کو زیادہ جو دیکھ پتہ ہے کیا آتی ہے کہ وہ جب جو بولتے ہیں نمبر سے لائک ہے موائل نمبر اور انٹرل کا کشن جب آتے ہیں تو اس میں تھوڑی مشٹیک ہو جاتے ہیں بچوں سے کیونکہ وہ زیادہ پلیس کے نام ہوتے ہیں ان کے سپیلنگ مشکل ہوتی ہیں اور گائز جو سپیلنگ بولتے ہیں یا سے نمبر کی سکس سکسٹی سکسٹین تو اس چیز میں گائز تھوڑی کمفیجن رہا ہے تو اس چیز میں گائز ان کا زیادہ رکھوشن اسی انٹرل میں گلت ہو جاتے ہیں تو اب اس چیز کا زیادہ رکھے گا دوسرے جو بات ہے گائز سپیلنگ جب بھی ایکڈیمک اور جیٹی کا ایکزام اکٹھا ہوتا ہے نا تب ان کی جو سپیلنگ ہوتی ہیں نا وہ تھوڑی وہ ہارڈ کر دیتے ہیں باکہ لسننگ بہت ایزی ہوتی ہے سپیلنگ تھوڑی ہارڈ ہو جاتی ہے اور لسننگ تھوڑی فاسٹ ہو جاتی ہے تو اب بہت سے بچوں نے پہلے زیادہ فاسٹ کی نہیں ہوتی ہے تو وہ تھوڑا تھا جب تک ان کا سکسٹین کمپلیٹ ہوتا ہے تو تو انہیں پتہ ہی کہاں پر لسننگ چل دی اور کہاں پر ہم پیچھے ہی پھر رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کا سب سے جیدہ دہا رکھنا ہے آپ کو لسننگ پر کونسنٹریٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے پتہ لگ جائے کہ ہم لسننگ پر یہاں پر ہیں اور لسننگ اس طریقے چل رہی ہے تو میرے بھی کچھ شنونٹ ساتھ جنہوں نے اگزام دیا تھا ابھی پیچھلی جنرل کے ساتھ ہی تھا وہ تو انہوں نے پتہ ہے کہ سر جیسے آپ نے کہا تھا ایسی تھا اگزام ایجی تھا بٹ وہی بات ہوئی گائز فیفٹین اور فیفٹی اس میں ان کی کفیوجن بہت رہے گی ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے تو اس میں مشٹیک ہوتی ہے اس کا تھوڑ دیان سے رکھئے گا دوسری گائز ایسی تھامنے میں پتہ ہے گائز ایکس بینٹ کی گارانٹی دینے والوں آپ کا وہ میں ریڈنگ میں تو پلیج اس ویڈیو کو تب دیان سے دیکھئے گا گائز ریڈنگ میں جو ہمیشہ جو ریڈنگ آتی ہے اس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے ہمیشہ دو پیسج ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایجی اور جو ایک پیسج ہوتا ہے جو ہوتا ہے گائز وہ تھوڑا وہ موڈریٹ دیتے ہی ہیں بٹ یہ کیمری یہ بہت چلاک ہوتے ہیں گائز جی تو جاتو آپ کو فرسٹ پیسے تھوڑا ہوتے ہیں یا سیگڑ پیسے یا ہوتے ہیں جس سے آپ کی ثلڈ پیسے چھوٹ جائے جائتر پیسے اسی میں سے آتے ہیں گائز یہ ہوتے ہوتے ہیں پٹ اپ کی بار کی آنے والا ہے کہ ثلڈ پیسے جو ہونے والا ہے آپ کا وہ تھوڑا ہوتے ہوتے ہیں گائز تو آپ اس وحہ میں مت رہی گا کہ ابھی کوئر ویسے ہی ہوگا تب کی بار کیا ہونے والا گائز ثلڈ پیسے جو ہونے وہ تھوڑا موڈریٹ ہونے والا ہے چلیے بات کرتے ہیں کہ آپ کو ریڈنگ کرنی کیسے اور کیا کیا اس میں کچھ آتا ہے گائز ایگزام میں تو سب سے پہلے بات کریں گائز ثلڈ پیسے اس کا موڈریٹ ہونے والا ہے اب گائز ریڈنگ میں تین پیسے ہوتے ہیں اور تین میں اگر مان لیں ہم 30-30 کوکشن مان کے جلتے ہیں کہ یہاں 13-30 کوکشن تین میں ہوتے ہیں تو گائز ریڈنگ میں جو 40 کوکشن ہوتے ہیں گائز اس میں سے نیرلی جو 15 کوکشن ہوتے ہیں وہ تو بلکل ہی ایجی ہوتے ہیں آپ کو اس میں بلکل بھی ایسے کرنے جو بہتے ہیں کہ بہت ہارڈ ہوں گا آپ کو ایجلی ان کے اپنے پیسے جو آپ کو مل جائیں گے تھوڑا سا کونسٹیشن اور رونے دے پرنا آپ کو کوکشن مل جائیں گے اپنے ریڈنگ میں دوسری جو 15 کوکشن ہوتے ہیں گائز وہ تھوڑے ہوتے ہیں گائز آسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہارڈ ہوتے ہیں تھوڑے بہت ہوتے ہیں گائز آپ کو مانے چلو آپ کے پاس ریڈنگ میں 60 منٹ ہے آپ کو بتا رہا ہوں گائز کہ آپ نیرلی 6 منٹ ریڈنگ میں کیسے رہ سکتے ہیں تو گائز آپ کے پاس 60 منٹ ہوتے ہیں یہ ریڈنگ کو کرنے میں آپ کے ایکزام میں تو نیرلی گائز آپ کے 2 پاسی ہوتے ہیں وہ بلکل ایزی ہوتے ہیں جیسے اس کے بارے ایکزام کے بارے آپ کو 1st & 2nd پیسج ہی پہلے کرنے ہیں گائز 3rd پیسج پر آپ کو دیا نہیں دینا چاہے وہ آپ کو لگے کہ ایسی ہے بٹ وہ گائز بہت ہی آپ کو موڈڈٹ ہوگا آپ کو جانے بار ٹوپی بہت پلیج آپ اس پر مت جائیے گا پہلے 1st & 2nd کیجئے گا آپ گائز ہف سے پہلے کیا کرنا ہے زیادہ اس پر نہیں کر رہا ہے کہ آپ جلدی جلدی ریڈنگ کیجئے فاشٹ کیجئے اور 3rd پیسج کو پورا کرنے کی کوشش ہے کیونکہ ایسے گائز آپ پلے جاؤگے آپ نہیں کر پاؤگے اور آپ کا بینٹسکور فیٹ سے کم رہے گا آپ کو سمپلی سکھا کر رہا ہے گائز آپ کے پاس 16 منٹ ہے 16 منٹ ہے گائز اس میں آپ کہا کہ جی آپ کو 2 پیسے جانا وہ آپ پورے اچھے سے پورے دھیان رہا اکر 15 منٹ 50 مان لو 55 منٹس مان لو آپ ان 2 پیسے پر ہی لگا دیجئے گائز کیونکہ آپ نے مان لیجئے 26 کیوششن پوری آپ نے ہارڈ ورک سے حل کیے ہارڈ ورک سے آپ نے حل کیے ان کی کوششن کا آپ اچھے سے دونڈا تو نیر دے گائز اس میں 20 ہم مان لیجئے 21 بھی صحیح آگے نیر دے 20 تو آپ کے کئی نہیں جائیں گے جو میرے گارنٹی ہے تیسرے گائز آپ کے پاس بچے 10 منٹ 10 منٹ میں گائز آپ کے جی تیسرے پیسے بچائے گا تیسرے پیسے میں گائز آپ کو جتنا ہو سکے آپ اتنا ڈھونڈ کر 2 دینی کوششن بھی کر دیجئے گا باقی آپ جو ہو سکے بچائیں بچائیں بولیں تو کیا لگا دیجئے گا جیسے آپ کو سمجھ میں آئے ریڈنگ کو کھالی منٹ چھوڑے گا گائز اگر آپ کے 20 اس 26 کوششن میں سے 20 اس میں سجی آگے جس میں میں نے بہت سے کونسٹرین لگا کے جس میں کوششن کی ہیں اور آپ کے اگر دو یا تین نمبر بھی تین تو ایجلی بن جائیں گائز یہ ہے آپ کے اس میں ثلڈ پیسے میں سے تو آپ کے گائز ایجلی سکس بینڈ تو بہت ہی ایجی بن رہے ہیں گائز آپ کو تو اس کے لیے تو بلکل بھی بری کرنے کی جورتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کا اپنا ٹارگٹ کیسے پورا کرو گے گائز تو 15 جو ہوتے ہیں گائز کونسٹرز وہ ہمیشہ ہی ایجی ہوتے ہیں بلکل بھی موڈریٹ نہیں ہوتے ہیں گائز آپ کے اگزامز میں اور 15 ہوتے ہیں وہ تھوڑے موڈریٹ ہوتے ہیں اور 10 کی کوئی زیادہ ہار نہیں ہوتے وہ ایجلی بھی آپ کر سکتے ہیں تو زیادہ کوئی ریڈنگ ہار نہیں ہوتے ہیں بٹ جو 10 کوششن ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت اُلجانے والے ہوتے ہیں لیکن دماغ خراب کرنے والے کہ کئی پر آپ کو ملتے نہیں اور ایک چیزہ اور گائز ریڈنگ میں آپ کی بار کیا ہو رہا گائز جہاں پر فیفت جہاں پر ایسے ہو رہا ہے تو آپ ان کا بھی تھوڑا دھیان رکھے گیا کہ ریڈنگ میں آنسورس کیسے دیئے گئے ہیں تو آپ ان کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ کیسے آنسورس ہمیں حل کرنے کیسے پرکار کی ریڈنگ آپ کو اگزام میں دیکھنے کو ملی ہے اور کیسے آپ کو انہوں کے آنسورس سرچ کرنے اپنی ریڈنگ میں تھلڈ کے بعد کرتے رائٹنگ اس طریقے سے آپ کریں گے تو لائک شورنٹس میں آپ کو بتا دوں کہ سکس بیانٹ تو آپ کی گرانٹی ہے جب گرانٹی میں آ دیتا ہوں آپ نے اس ویرے سے کیا جو چیزیں بتا رہا ہوں ان کو دھیان رکھ کر کیا تو آپ کے سکس بیانٹ تو ریڈنگ میں ایزلی بن جائیں گے اوکے گائز تو بات کرتے ہیں لائک گائز رائٹنگ ٹاسک رائٹنگ کے بارے میں تو گائز پچھلی بار تو میرے ایک شورنٹس اگزام دینے گیا تھا اس کے پاس ایک گر بیٹھی اس کا نام دیوے دیوے تھا کچھ ایسا نام تھا اس گرز کا تو اس نے شورنٹس نے بتایا کہ سر میرے پاس لڑکی بیٹھے اس نے اپنا پورا ٹاسک ٹو تھا وہ چھوڑی دیا تھا ٹاسک ٹو تھا کنزیومر گوڈز پر جو ان کا اگزام کے بارے میں ہے تو کنزیومر اس نے پورا ٹو پی چھوڑ دی وہ ٹاسک ٹو تھا وہ تھوڑا تھا ایسی تھا ریڈ چینج تھا بٹ وہ تھا گیا بڑا تھا تھوڑا تو اس نے اپنا زیادہ ٹائم کیا کر دیا اسی پر ہی ویسٹ کر دیا ٹاسک ٹو کرنے میں ٹاسک ٹو کے اس کو بلکل ٹائم انہیں بڑا ٹاسک ٹو کا اس نے صرف کیا انٹرو تو گائز کیسے بیٹھ سکور آیا جائے گا کچھ بھی ہو جائے آپ کو سب سے پہلے ٹاسک اپنا ٹاسک ٹو کرنا ہے گائز اگر آپ پہلے ٹاسک ٹو کرو گے تو وہ نیرلی سکس بینڈ کا ہوتا ہے گائز اس میں سے آپ کو نیرلی ایسی مل جائیں گے اگر آپ اچھے اچھے سی ریڈ کر کے اور کریں گے اگر نیک باز گائز نیرلی فورٹی منٹ ہوتے ہیں ٹاسک ٹو کرنے میں اگزام میں فورٹی منٹ گائز بہت ہے آپ کو فائی منٹ بھی آپ سوچ کر آئی ایڈیا لکھنے میں لگا گئے تو بھی کوئی بات نہیں ہے آپ پھر بھی اچھا سکور کر جائے گائز اوکے تو چلیئے بات کرتے ہم ٹاسک فرسٹ کے بارے میں گائز ٹاسک فرسٹ ہم آنے ریڈ چین ہونے والا کیونکہ پچھلی بار آ چکے ہیں وہ map ڈیولومنٹ کے جو ٹاپکس ہیں وہ بھی پہلے آ چکے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو وری کرنے کی جورت نہیں ہے سبسکرائب کرتے ہیں ٹاس ٹو کی بات کریں گیس اس میں employment related topic آسکتا آپ کو education پر آسکتا ہے اور children related ڈوکی گائز اور environment related بھی topic ہو سکتا ہے تو تین ڈوپی ہیں جو آپ کی اگزام میں آسکتے ہیں اور آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو like can share اپنے دوستو کو سبسکرائب کر لیجئے ایسی ویڈیو پانے کے لئے thank you guys for watching my video please like this video and share with your friends